اگر کسی کی گلت بات بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ پیار نہیں بلکہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہی گھو چکے ہیں جو پرہنا اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ انیائے ہو تب آپ کو اپنے حق کے لیے ضرور بولنا چاہیے جھوٹ سننے میں بھی مزا تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو کہیں بھی فٹ ہو جانے کو لائف سیٹ ہونا نہیں کہتے جہاں آپ کو ہر بار ایڈجس کرنا پڑتا ہو تو سمجھ لیجئے آپ وہاں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں آپ کے ارادے اتنے کمسور کبھی نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ٹوٹ جائے جگہ جگہ پریاس کرنے سے اچھا ہے ایک ہی لکشہ پر کڑی محنت اور لگن سے کام کیا جائے دیکھنا آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی آج کے زمانے میں زیادہ اچھا ہونا بلکل بھی اچھا نہیں ہے گرانے والے اگر اپنے ہو تو سنبھلنے میں بہت وقت لگتا ہے آج کے زمانے میں لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے بش رہنا سیکھو اس سے پہلے کی اداس رہنا آپ کی عادت بن جائے کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہو تو 95% چانسز یہ ہے کہ آپ نے صرف وہ چیزیں کرنی بند کر دی ہیں جو انہیں آپ سے چاہیے تھی باقی آپ میں کچھ نہیں بدلا لوٹتے وہ لوگ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا کچھ لوگ ہمارا دل روچ دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو اپنوں کے ستائے ہوتے ہیں اپنوں کے ٹھکرائے ہوتے ہیں وہ بہت کٹھور ہو جاتے ہیں دل سے بھی اور بولی سے بھی امید تکلیف تو بہت دیتی ہے پر نچانے کیوں اس دل کو پھر بھی امید رہتی ہے پنافتی رشتوں سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہی رہنا سیکھو محبت اور نفرت تہنے کو تو دو معمولی شرد ہیں لیکن یہی دو شرد انسان کو بھگوان بھی بنا سکتے ہیں اور شیطان بھی بنا سکتے ہیں سمیہ بتانے والے تو بہت ملیں گے لیکن سمیہ پہ کام آنے والے بہت کم ملیں گے پوفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں ابھی تو پتا چلتا ہے کہ کون ہاتھ پکڑتا ہے اور کون ساتھ چھوڑتا ہے میں نے ہر قسم کے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں مدد لے کر شکریہ بولنے والے بھی اور مدد لے کر بے وکوف بولنے والے بھی وقت سے پہلے ملی چیزیں اپنا ملی کھو دیتی ہیں اور وقت کے بعد ملی چیزیں اپنا محتو کھو دیتی ہیں مجھے نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق ہے کچھ احساس دل سے جڑے ہیں بس انہیں نبھانے کا شوق ہے دیکھتے تو یہاں سب ہی انسان ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کچھ زخم دیتے ہیں اور کچھ زخموں کو بھرتے ہیں پھر سے اسی موڑ سے شروع کرنی ہے زندگی جہاں سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے جب آپ بولتے کم اور سنتے زیادہ ہو تو آپ لوگوں کو زیادہ پسند آنے لگتے ہو ارے من ہونا چاہیے کسی سے بات کرنے کا وقت تو اپنے آپ مل جاتا ہے زندگی میں پچھتا نہ چھوڑو بلکہ کچھ ایسا کرو کہ آپ کو چھوڑنے والا پچھتا ہے سمیں اور شب دونوں کا اپیوگ لاپروہی سے مت کرو یہ دونوں نہ دوبارہ آتے ہیں نہ دوبارہ موقع دیتے ہیں ایسے لوگوں سے سمل کر رہنا جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اچھے انسان کے ساتھ قسمت ہمیشہ برا کھیل کیوں کھیلتی ہے پیار کرنا ایک قلا ہے اور یہ پیار کبھی مت کرنا یہ میری سلا ہے اتنے افسوس کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں نہ حق دو کسی کو اتنا کہ آپ کو تکلیف ہو جائے اور نہ وقت دو اتنا کسی کو کہ اس کو گرور ہو جائے کریلے سے کڑوے لوگ کئی بار مصیبت میں کام آ جاتے ہیں اور شکر سے میٹھے لوگ وقت پر اکثر دوخہ دے جاتے ہیں جنہیں آپ کے درد کا احساس ہی نہ ہو ان سے شکایت کرنا بلکل بیکار ہے زندگی کتنی بھی بوری کیوں نہ ہو جب تک کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور دوسرا وہ جو سب سے چھپاتا ہے مون سب سے اچھا جواب ہے اس انسان کے لیے جو آپ کے شبدوں کا مول نہیں سمجھتا ہے جیون میں آپ اپنے آپ کو مجبوت بنائیے دوسروں کے بھرو سے بیٹھے رہنا آپ کو برباد کر دے گا میرا گصہ اور میرا پیار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں میں اپنا سمجھتا ہوں لوگ ہمیشہ اسے کھونے سے ڈرتے ہیں جو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں چاہے آپ دس بار فیل ہو جاؤ یا سو بار فیل ہو جاؤ پر قسم کھالو کہ اپنی زندگی میں عام آدمی بن کر نہیں جینا ہے ریم بہت درلب ہے اسے پکڑ کر رکھو پروت بہت خراب ہے اسے دبا کر رکھو ڈر بہت بھیانک ہے اس کا سامنا کرنا سکھو ٹینشن ڈپریشن اور بیچینی انسان کو تب ہی ہوتی ہے جب وہ خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے سبر کرنا دنیا کے سامنے رونے سے کہیں بہتر ہے لوگ کہتے ہیں کہ درد بتانے سے کم ہوتا ہے اگر یہاں جسے اپنا درد بتاؤ وہی مجھا لیتا ہے سب کو اچھا سمجھ لینا یہ میری سب سے بری عادت ہے آپ کے پاس بس پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ بھاوناؤں کی یہاں کسی کو کوئی قدر نہیں ہے جو ویقتی اپنے پاس ہونے والی چیزوں سے سنتوش نہیں ہے اسے بھوشے میں ملنے والی چیزوں سے بھی ابھی سنتوش نہیں ہوگا دوسروں کو اگر اپنی زندگی میں قیمتی بناوگے تو آپ خود ان کی زندگی میں سستے ہو جاؤگے آپ اپنی سیلف رسپیکٹ جتنی گراؤگے لوگ آپ کو اتنا ہی اور مجبور کریں گے برا وقت آپ کو کمزور نہیں بلکہ چیمپئن بننا سکھاتا ہے بس یہی فرق ہے ہم دونوں میں وہ ہمیں فرصت میں یاد کرتے ہیں اور ہمیں ان کی یادوں سے فرصت نہیں ملتی وہ تم نہیں میری امیدیں تھی جس نے میرا سب سے زیادہ دل دکھایا تھا پیار وعدوں سے نہیں احساس سے قائم رہتا ہے کچھ دکھنے کی زبردستی میں انسان اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے چاہے کوئی کتنا بھی آپ کا اپنا ہو لیکن سب سے پہلے وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے اکثر گم ہو جایا کرتے ہیں پرانے رشتے ایک نئے رشتے میں بن جانے کے بعد کچھ لوگ جھوٹ بھی اتنے وشواس کے ساتھ بولتے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں پاتے کہ وہ انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو آپ کی قدر تب ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بشواس زیتنے میں تو پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن اسے توڑنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے بدلنا تو تہہے ہر چیز بدلتی ہے کسی کا دل بدل جاتا ہے اور کسی کے دن بدل جاتے ہیں لوگ اتفاق سے صرف ملتے ہیں لیکن بچھڑتے سب اپنی مرجی سے ہیں بھولنا سیکھ لیجے جناب اسی میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے ایک وقت کے بعد یا تو درد ختم ہو جاتا ہے یا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے چرن ان کے چھونے چاہیے جن کے آچرن پاوتر ہوں کسی کی عادت ہونا محبت ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا انسان اس کی کبھی قدر نہیں کرتا مطلب کے رشتے جتنے جلدی بنتے ہیں اتنے ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں بھمنڈ اور اہنکار کی وجہ سے انسان خود ہی اپنے رشتوں کو بگاڑ لیتا ہے انسان کبھی بھیڑ میں نہیں کھوتا انسان کھوتا تب ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں کچھ انسان جہاں گصہ آنا چاہیے وہاں پر رو دیتے ہیں کبھی کبھی بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کو لیکن من کی بات من میں ہی رہ جاتی ہیں میں نے کبھی کسی کو آجمایا ہی نہیں جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں کسی کو میری بھی کبھی کمی محسوس ہو شاید خدا نے ایسا مجھے بنایا ہی نہیں آپ چاہے کتنا بھی شدد سے نبھالو رشتے لیکن بدلنے والا انسان پھر بھی بدل جاتا ہے بھولنے والے تو سارے بچ گئے مر تو وہ گئے جو اپنی محبت کو بھولا نہ سکے سچے دل سے ٹوٹ کر چاہنے والے آخر میں اکثر خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں کپڑوں کی میچنگ بٹھانے سے صرف شریر سندر دکھے گا رشتوں اور حالاتوں سے میچنگ بٹھا لیجئے آپ کی پوری زندگی سندر ہو جائے گی جھوٹی امید دینے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر آپ منع کر دو زندگی میں گلت فہمی رکھنا گلتی کرنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنی پرستتیوں کو دیکھ کر لیں دنیا کو دیکھ کر اگر فیصلے کروگے تو ہمیشہ دکھی رہوگے زندگی ہوتی تو اپنی ہی ہے اور اسے جینا دوسروں کے لیے پڑھتا ہے لمبا دھاگا اور لمبی زبان ایول سمسیا ہی پیدا کرتے ہیں اس لیے دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے آپ کیا ہیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ میں کیا ہے یہ بہت ضروری ہے پیتا ہوا کل آپ کے دماغ میں ہیں اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہیں بونسا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساگر سے بھی بڑا ہے یہاں ہر ایک شخص مسافر ہے ایک دن یادوں سے بھی چلا جاتا ہے پیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا پر پیتے ہوئے کل میں لوگوں کا برطا ہر وقت یاد آتا ہے لوگوں سے زیادہ امید مت رکھو پرنہ ہمیشہ اداس رہو گے اور لوگوں کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں بنا وشواس کے شروع نہیں ہوتے اور بنا دوخے کے ختم نہیں ہوتے مسیبت کے سمیں مدد کا دکھاوہ کرنے والے لوگ اکثر آپ کی تباہی کو دیکھ کر بہت کوش ہوتے ہیں حروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے اور ہم انسانوں پر کر لیتے ہیں اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے کتنی ہی اچائیوں سے مجھے گرائے آ جائے کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا ہے جن پر مجھے کچھ سے زیادہ یقین تھا جو آپ کی بھاؤناؤں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا وشواس چٹان بھی ہلا سکتا ہے اور آپ کا شک آپ کے رشتوں میں چٹان کھڑی کر سکتا ہے آپ کبھی یہ من سوچو کہ آپ اکیلے ہو بلکہ یہ سوچو کہ آپ اکیلے ہی کافی ہو زائع نہ کرو اپنے ارفاظ ہر کسی کے لیے بس خاموش رہ کر دیکھو کہ آپ کو سمجھتا کون ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان درد سہنا بھی سیکھ جاتا ہے روٹنے کا حق تو اپنے ہی دیتے ہیں پرائیوں کے سامنے تو مسکرانا ہی پڑتا ہے کسی کو چاہنا غلط نہیں ہوتا لیکن کسی کو چاہ کر چھوڑ دینا بہت غلط ہوتا ہے میں جب ڈوباد و سمندر کو بھی حیرت ہوئی یہ عجیب شخص ہے کسی کو پکارتا ہی نہیں جو انسان ہمیشہ خاموش رہتا ہے وہ اپنی خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ جاتا ہے سچا پیار اکثر غلط لوگوں سے ہی ہوتا ہے کیول زد کی ایک گھنٹ کھل جائے تو الجے ہوئے سارے رشتے سلج جائے سبر کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی اچھا نہیں رہتی ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں نا اکثر وہیں لوگ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں بھروسہ کرو مگر کسی کے بھروسے مت رہو آج کل تو زہر میں بھی اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا زہر کچھ لوگ دوسروں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں لوگوں کے لیے آپ صرف تب تک اچھے ہیں جب تک آپ ان کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے سب تب تک اچھے ہیں جب تک آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں جو آپ کے ساتھ رہ کر بھی کسی اور کا ہو وہ آپ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے یہ ضروری نہیں کہ جینے کے لیے کوئی سہارہ ہو اور ضروری تو نہیں تم جس کے ہو وہ بھی تمہارا ہو زندگی میں آپ کسی سے بات کرنے کے لیے کبھی پریشان مت رہنا کیونکہ اگر اس کو آپ کی سچ میں پرواہ ہے تو وہ آپ کے لیے ٹائم نکال ہی لے گا بندہ خود کی نظر میں صحیح ہونا چاہیے دنیا تو بھگوان سے بھی دکھی ہے جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی تمہاری وہاں وہاں میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تمہارا شکریہ محبت وہ نہیں جو ایک گلتی پر ساتھ چھوڑ دے محبت تو وہ ہے جو سو گلتیاں صدھار کر بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہے جس نے کھرچہ کم کرنے کی بات سوچی سمجھ لو اس نے کمانے کی اکل کھو دی ہے جو ہمیں بھول گئے ہیں انہیں یاد کرنا ہم بھی ضروری نہیں سمجھتے اکیلے رہنے میں اور اکیلے ہو جانے میں بہت پرک ہے کچھ رشتوں کو وقت کے حال پر چھوڑنا بہتر ہے آخر وقت ہی بتائے گا انہیں سنبھالنا ہے یا ادھورا چھوڑنا ہے یہ کلیوگ ہے یہاں لوگ اپنی پریشانی سے کم بلکہ دوسروں کی کشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں ان کو بھی جاتے دیکھا ہے جو زندگی بھر رکنے کا وعدہ کرتے تھے پیار میں صرف اتنا ضروری ہے ایک چپ ہو جائے وہ دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے دنیا کا سب سے بہترین ماسک پیسہ ہے جو سب کا مو بند کر آ دیتا ہے اچھے ضرور بنیں لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش کبھی مت کرو بھیڑ میں وہ میرے ہاتھ کو ہاتھ لگا کر جاتے ہیں کچھ لوگ گلے ضرور ملتے ہیں پر آخر میں دگا کر جاتے ہیں سکھی ہونے کے چکر میں جو پوری زندگی دکھی رہتا ہے اسے ہی انسان کہتے ہیں دلوں کی بات کرتا ہے زمانہ لیکن محبت آج بھی چہروں سے ہی ہوتی ہے گزر جائے گا یہ دور بھی آپ ذرا دیرستو رکھو جب خوشی ہی نہ ٹھیلی تو گم کی کیا اوقات ہے چوٹ لگنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ چکم زیسہ کوئی استاد نہیں ہوتا زندگی جینے کا صحیح طریقہ صرف انہی کو آیا ہے جنہوں نے زندگی میں ہر چگے بادام نہیں بلکہ دکھا کھایا ہے آپ بدل گئے آپ کی مجبوری ہوگی اب ہم بدل جائیں گے اسے ہمارے اصول کہتے ہیں ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ قسمت میں لکھے فیصلے بدلا نہیں کرتے لیکن آپ فیصلے تو لیجئے کیا پتا قسمت ہی بدل جائے مورکھوں سے بحث کرنے والا ویکتی بدھیمان نہیں ہو سکتا مورکھوں سے نپٹنے کا سب سے بڑیاں طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف دھیان ہی مت دو کبھی کسی کے جذباتوں کا مزاگ مت بنانا نہ جانے کون سا درد لے کر کوئی جی رہا ہوتا ہے پوٹا نہیں ہوں بس تھک گیا ہوں انتظار کرو پہلے سے بہتر لوگوں گا کبھی بھی ٹائم پاس کے لیے رشتہ مت بناو بلکہ رشتے کے لیے ٹائم نکالو زندگی میں منزلیں تو مل ہی جاتی ہیں بس وہ لوگ نہیں ملتے جنہیں اس دل نے چاہا ہوتا ہے زندگی ایک بار ملتی ہے یہ بلکل گلت بات ہے صرف موت ایک بار ملتی ہے زندگی ہر روج ملتی ہے جس کے ساتھ ہونے کا گرور تھا مجھے اسی نے ہی میرے عشق کا مزاگ بنایا ہے اکثر اپنا اپنا کہنے والے دگا کر جاتے ہیں اور میٹھا بولنے والے ہی اکثر کھنجر گھوپ جاتے ہیں پتہ نہیں اتنی ہوشیاری کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں رشتے بھی نبھاتے ہیں دشمنی بھی نبھاتے ہیں موں پر کچھ اور اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہی ہوتے ہیں گد بھی کہیں چلے گئے ہیں لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انسان ہم سے اچھا نوچتا ہے کچھ خاص لوگ تھے زندگی میں ایسے آئے جسے جائیں گے ہی نہیں اور ایسے گئے جسے کبھی تھے ہی نہیں مزاگ تو ہمیں بعد میں بنایا جاتا ہے پہلے تو لوگ ہمیں اپنا بناتے ہیں کوٹے نہیں ہیں ہم توڑے گئے ہیں روے نہیں ہیں رولائے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کی ہم کیسے ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے بنائے گئے ہیں کلاش تو ہے وعدہ نبھانے والے کی ورنہ وعدہ توڑنے والے تو ہر جگہ ملتے ہیں کبھی کبھی من کو منہ لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہر زد ہمیں خوشی نہیں دیتی جو لوگ اپنی گلتی نہیں مانتے وہ آپ کو اپنا کیسے مانیں گے برور کس بات کا کروں مرنے کے بعد میرے اپنے ہی مجھے چھونے کے بعد ہاتھ دھویں گے یہ بھی خاصیت ہے مجھ میں کہ میں کسی کا خاص نہیں وہ تم سے سروت تم صرف وہی ہوا ہے جس نے اپنی برائیوں کو سنا ہے اور سہا ہے جس کا بھی ساتھ دو کھلے آم دو ویرود ہی کہلاؤگے گددار نہیں آج کل لوگ حق تو جتانا چاہتے ہیں لیکن رشتہ نبھانا نہیں چاہتے جو پریاس کرنا نہیں جانتے انہیں ہر سمسیاں بڑی لگتی ہے حتا ان کی بھی نہ تھی شاید ہم ہی غلط سمجھ بیٹھے وہ درست کھا کر بات کرتے تھے اور ہم اسے محبت سمجھ بیٹھے مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پننے کا سنا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کسی کو بھی اپنی زندگی کا سب سے ضروری حصہ مت بنائیں کیونکہ جب وہ انسان بدلتا ہے تو آپ ان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں بات بات پر گصہ کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ کچھ سے زیادہ کسی اور کی فکر رہتی ہے بچپن میں کہانی سن کر سوتے تھے آج اپنی کہانی پر رو کر سوتے ہیں پتہ نہیں کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر اپنا پریم مند دکھاؤ مجھے کسی کے بدل جانے کا کوئی گم نہیں بس کوئی تھا جس سے یہ امید نہیں تھی اچھے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا ہماری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا ہمارا ہنر ہوتا ہے کٹنا پیشنا اور نچوڑا جانا انتیم بون تک گننے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا کتنا نقصان ہوتا ہے پر بات کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کر دے زندگی بن کر زندگی ہی چھین لی تم نے پیار کی قدر تجھے تب ہوگی جب تیرا عشق تیرے سامنے کسی اور کا ہو جائے گا دھوکر اکھاتا ہوں پر شان سے چلتا ہوں میں کھلے آسمان کے نیچے سینہ تان کے چلتا ہوں کرتا وہیں ہوں جو مجھے پسند ہے مانا کہ عمر کم ہے لیکن حوصلے بلند ہیں زندگی ہے تو آسان کیسے ہوگی آسان ہو گئی تو پھر زندگی کیسے ہوگی آج کے یک میں امیر کا اپراد گلتی مانا جاتا ہے اور گریب کی گلتی بھی اپراد مانی جاتی ہے کوئی ایسا سینیٹائزر بھی بناو جس سے من کا میل اور دل کی نفرت بھی دھل جائے اسی انسان کے پیچھے بھاگ کر اپنی ویلیو کبھی کم مت کرو کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا نفرت کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ یہ محبت کی طرح جھوٹی نہیں ہوتی کتنی عجیب بات ہے نا لوگ کچھ پل خوش ہونے کے لیے پوری سندگی دکھی رہتے ہیں اس زندگی ماں جیسی ہونی چاہیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی دوسروں کے پاس کیسی ہے سب کو بس یہی لگتا ہے کہ میری والی سب سے اچھی ہے شرارتیں کرو ساجشیں نہیں ہم شریف ضرور ہیں لیکن بے وکوف نہیں جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا صرف دل ہی نہیں ٹوٹتا اس کے ساتھ اس کا بھروسہ اور لگاؤ بھی ٹوٹ جاتا ہے جو صرف آپ سے ہوتا ہے